مریم نواز بلاخر وقت کے فراؤنوں کو شکست دے کر اپنے والد سے ملنے لندن پہنچ گئی ہے ان کی چار سال بعد اپنے والد سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات بڑی زبردست اور تاریخی ہے اس کا ایک بیک گراؤن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن خان صاحب جو ہے وہ نہل ہونے جا رہے ہیں اور ان کی نہلی کا کس کو سو فیصد یقین ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ خان صاحب نے جب سے لانگ مارچ کی اٹھانی ہے اور ان کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے اور بڑی اہم شخصیات سے ان کی خفیہ ملاقاتوں کی خبریں زیر گردش ہیں اِن ملاقاتوں میں حاضر سروس جنرل اور حاضر سروس جج بھی شامل ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ آڈیو لیکس کمیٹی کا آج بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں آئی ایس آئی آئی بی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کے تمام جو ہیڈز ہیں وہ شریک ہوں گے یا ان کے نمائندے شریک ہوں گے پندرہ روز میں یہ کمیٹی رپورٹ تیار کرے گی اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑی اہم قبر ہے وہ ہے کہ جو شہوازگل سے تھورایا فون ملا تھا وہ فون دراصل خاص اب کی ملکیہ نکلا ہے اس بات کا انکشاف کل شہوازگل کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ہوا جب انہیں تمام اشیاء واپس کرنے کا حکم دیا گیا تقریباً اکتیس اشیاء تھی جو شہوازگل کی گرفتاری کے بعد پولیس نے اپنی تحویل میں لی ہوئی تھی تو ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ سلامبار نے سپورداری کی درخواست منظور کی اور تمام جو چیزیں ان کو واپس کر دیں جن میں ان کا شناختی کارڈ این ایٹی ایم یہ سب واپس کر دیں لیکن جو چیز واپس نہیں کی وہ تھورایا فون اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس فون کے اندر بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ فون دراصل خاص اب کی ملکیہ تھا اور خاص اب کہ اس فون کے ذریعے بیرونی ملک یعنی دوسرے ملکوں سے رابطے تھے تو یہ ایک بڑی بڑا الزام ہے اور اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا ایویڈنس ہے سب کے کوئی ایسے بیرونی رابطے ہیں جن کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیکر کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ معلومات ہیں جو شباز گل سے جنسیوں نے تحقات کے نتیجے میں حاصل کی تھی ان معلومات کو انڈریکٹ طریقے سے شیئر کیا جا رہا ہے لیکن بات یہ ختم نہیں ہوئی ہیکر پھر سے نمودار ہوئے اور اب ایک نہیں کئی ہیکر نمودار ہوئے اور ہر ہیکر جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کو اماندار اور دوسروں کے اوپر الیگیشن کے ایک سلسلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور بہت سارے یعنی ہیکر اس وقت مارکیٹ بھی موجود ہیں لیکن انڈی بیل جو پہلے ہیکر آیا تھا وہ دوبارہ مارکیٹ میں آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ جلد ایک اور ویڈیو لے کر آئے گا جس کے بارے میں اس حیکر کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ یہ پکڑا جا چکا ہے اور اب یہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس نے پچھلے جمعہ کا کہا تھا کہ جمعہ کے روز بڑی اہم ویڈیو ریلیز کرے گا لیکن اس کے بعد خود غائب ہو گیا جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں اب وہ پھر جمعہ کے روز جمرات کو نمودار ہوا جمعہ کو اس نے کوئی کھڑاک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن وہ جیسے کھڑاک کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو ٹویٹر سے پھر ان کا جو کاؤنٹ آف وینشت ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں بہت سے ہیکرز میدان میں ایسے آگئے جنہوں نے اپنے ساتھ اصلی سچلتے کھرا یعنی سوشل میڈیا اب ایسے بن گیا جیسے کوئی منڈی ہوتی ہے اور اس میں ہیکر جو ہے وہ اپنا اپنا سعودہ سچا کھرا اور اصلی کہہ کر پیش کر رہے ہیں اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سچا ہیکر ہے تو وہ ڈارک ویب کا لنک جو ہے وہ شیئر کرے تو خود بھی شیئر نہیں کر رہے تو ہیکر ایک دوسرے پر اسی طرح نقلی اور اصلی ہوری کا الزام لگا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں تو کرپشن کا ذکر ہے تو خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی کی گرفتاری کے لیے ایف آئیے نے ان کے گھر کے بعد ڈیری ڈال دی ہیں اور چونکہ ایف آئیے کے پاس سرچ وارن نہیں ہے آج سرچ وارن کے بعد ان کے گھر کی تلاشی لی جائے گی یہ تارک شفی ہیں جو خان صاحب کے بڑے عام فرنڈ مین سمجھ جاتے ہیں جو بیرون ملک سے آنے والی فنڈنگ کو اپنے اکاؤنٹس میں برائے راست رسیب کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کچھ ناملوم اکاؤنٹس میں وہ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں تو وہ خود تو بھاگ گئے ایف آئیے جو بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے خلال آج ان کے گھر کی دوبارہ تلاشی ہوئی کل بھی چھاپا مارا گیا تو ان کی گرفتاری کے لیے اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر شاکت ترین اور وہ دو ودرہ جنہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا تھا اور پاکستان کی جو پاکستان کے حوالے سے کانسپریسی کریٹ کی تھی آئی ایم ایف کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یا آئی ایم ایف کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں وہ کیس جو ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور ان کے اخلاق مقدمہ درج ہونے جا رہے ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ ای سی ال میں بھی ڈالے جا رہے ہیں اس حد تک یعنی ڈیولمنٹ اس کے اوپر ہو گئی ہے اس کے علاوہ بلالو بٹو صاحب کا بڑا بیان آیا وہ دور پر گئی ہو تھے پاکستان واپس آئے ہیں تو اب انہوں نے پاکستان واپس آتے ہیں جو ہے وہ اپوزشن کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب جناب یہ جو نومبر کے حوالے سے خاص اپنے شور مشاہور نومبر بھی گزر جائے گا اور نومبر میں کوئی تفاہ نہیں آئے گا جس طرح کلینڈر میں مہینے عرام سے گزرتے ہیں یہ بھی گزرے گا اور خاص اب جو ہے وہ بجائے سلاب زدگان کی مدد کرنے کے وہ الیکشن چاہتے ہیں تو ان حالات میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوگا کل صدر مملکت نے جو خطاب کیا اس خطاب کے بھی بڑے ریاکشن آ رہے ہیں اور اب جو پیڈیا میں اس کے اندر اس بات کے اوپر سلاب اشویے شروع ہو گئے کہ صدر نے جانا نہیں تو ان کے خلاف کوئی محضے کی تحریک پیش کی جائے صدر مملکت جو کل انہوں نے خطاب کیا تھا تو کل صدر کے خطاب کے اوپر بڑے ریاکشن آئے ہیں صدر کے خطاب کے دوران نہ تو حکومت کے لوگ موجود تھے نہ حد ان کے اپنی جماعت کے لوگ موجود تھے بلکہ پیڈیا کی کچھ منحرف اور حقین ضرور موجود تھے تو پارلیمنٹی سال کے آغاز میں پارلیمنٹ میں سیلیکٹڈ آئین شکن صدر ان کی تقریر کے دوران حکومتی جماعت تو ان کی اپنی جماعت مشمل اپنوزشن کے بائی کارٹ کے باوجود اگر وہ اپنے عدے پر موجود ہیں تو پھر ان کو وہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں تو مولانا فضل الرمان خاجہ اصف اور دیگر اینماو سب نے اس بات کا مطالبہ کہا کہ صدر کو کل کے خطاب کے بعد شرمندہ ہو کر یا اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت ہے عزت ہے یہ کچھ بھی ہے مطلب لبے لباب یہ الفاظ یہ نہیں ہے مگر لبے لباب یہ کہ پی ڈی ایم کہتی ہے جناب اگر صدر جگہ رہتے گئے تو آپ کا ارسلی جان اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آرفل بھی تو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نہ گھر کے رہے نہ گارڈ کے رہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کا اتنا بڑا ہو گیا کہ پی ڈی ای کے اندر بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکڑ کے ڈبل طرف کھیلتے ہیں وہ نقابل اعتبار ٹھہرے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز کی مریم نواز لندن پہنچی ہے اور وہ ایک شیرنہ کے لمبی تھی گم کی شام مگر شام ہی تو تھی تو بلاخرہ یہ شام ختم ہو گئی اور صویرہ نمودار ہوا ہے وقت کے فرونوں نے چار سال تک مریم نواز کو روکے رکھا یا اسے یہ کہا جائے کہ محبوس رکھا پاکستان کے اندر ساری حکومت اگر آپ کو یاد ہو بڑے بڑے دعوی کیا کرتی تھی مران خان صاحب خود اور ان کی کبینہ کے لوگ مشیران وزیران اور جو چالیس پچاس ترجمان ہوں رکھے ہوئے تھے ان کا ایک نکاتی جنڈا ہوتا تھا روزانہ کی بنیاد پر آکر ٹیلی وین سکرین اوپر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے بلکہ اگر مریم نواز باہر گئی تو اوور آور ڈیڈ باڈی بہت سا لوگ تھے یہ نارے مرز اور ساڑھی لاش تو لنکے جائے گی انہوں یہ مالک بنا کے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے والد باہر تھے پارٹ فروم اس کے کہ وہ کوئی پولیٹیشن ہے یا کوئی اور ہے اس کو اگر باپ اور بیٹی کے تناظر میں بھی دیکھیں پاکستان کی سیارت سب میں بیٹھ سے تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن رشتوں کا اور اس طرح کے جو موشنز ہوتے ہیں اس کا خیال بلکل نہیں رکھا جاتا اخلاقیات تو دور دور تک جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشن کے گرد نہیں پھٹکتی مریم نواز کی والدہ جب کلسوب نواز بستر مرک پر تھی تو ان کا بھی خان صاحب اور ان کی جماعت نے بڑا مزاک اڑایا تھا اور اب مریم بھی اپنی سجدی کے لیے گئی ہے تو ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر جد و جہت اصلی ہو سچی ہو اس کے اندر صبر ہو حمد ہو تو پھر وقت بدل جاتا ہے اس کے بغیر نہیں بدلتا ہے ایک وہ ہے جو کہ جنہوں نے صبر سے چار سال گزارے اور پھر اب ان کا وقت آ گیا تو ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے یعنی کل جن کو سیاست سے باہر نکالنا یا ان کو ان کا زن بچہ کول میں پیسنا اس طرح کی سوچ تھی اور اس وقت کوئی ڈاکٹرائن چلنا تھا خاص اب لڑ لے تھے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک ون ویڈ ٹریفیک چل رہی تھی اب وقت بدل گیا اب وقت کا وقت یعنی اس حد تک بدل گیا کہ اس ملک کی قسمت کے فیصلے بھی ان کے ہاتھوں میں آگئے ہیں جن کو کل دیواروں میں چنوانے کی بات کیا جاتی تھی دوسرے وہ ہیں جن کو آج اس بات پہ قرار نہیں کہ ان کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا حالکہ وہ بھی خوش و خورم ہے نہ ان کی گرفتاری ہوئی نہ ان کے اوپر کوئی کوئی ایسا کوئی آفر ٹوٹی ہے نہ ان کو کسی نے باہر جانے سے روکا ہوا ہے اور وہ بے صبرے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اقتدار چاہیے اور انہوں نے زمین آسمان ایک کر رکھا ہے اور پورے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر انہیں اب ایک زلزلہ برپا کر رکھا ہے کیونکہ ان کا اقتدار چلا گیا ہے اب خان صاحب ان کے جو ہواری ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خان صاحب تو کبھی کسی کو وہ جو ہے وہ ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ تو ایک کال پر باہر نکل آتے ہیں انہوں نے کبھی کسی کو بریانی کی پلیڈ یا فلانے پر نہیں بلایا اور کبھی کسی کو کال کرنے زود نہیں پڑی خان جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو لوگ خود سڑکوں پر آ گئے تھے اور اب وہ لوگوں سے خلف لے رہا ہے کہ میں چھاڑی کرنا جانا کل لے آنا جانا ساڑھے نال نہ رو جی اب وہ خلف بھی لے رہے اور خلف اور خلف میں تھوڑا سا پرانسیشن میں ڈسٹرپنس ہوتی تو ماف کیجئے گا تو خلف لیتے ہوئے وہ لوگوں سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پانچ پانچ ہزار چھے ہزار ایک زلے سے بندے دیں اب سنائیے کہ وہ بات پانچ چھے ہزار کی وجہ ہے وہ ایک ہزار پہ آ گئی ہے بکول رزی دادا کے پتھانوں والی جو ہوتی ہے ہمارے پختون بھائی جب کچھ چیز سیل کرتے ہیں تو قیمت بتاتے ہیں اسمان پہ کہ یہ بیس ہزار کی ہے پھر وہ دو سو میں دیکھے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کا کاروباری انداز ہے تو خان سب بھی اسی کاروباری انداز میں کہ چھے ہزار بندہ دے دیو اور ان کے خرچے بھی اٹھاؤ اور ان کے قیام اتام کا بندبس بھی کرو اور یعنی اب حالت ہی ہو گئی ہے کہ ہزار در بندے کی وہ کہہ رہے لسپ بنا کے لاؤ چھے ہزار سے وہ ہزار پہ آگئے ہیں اور اب ان کا بھی خرچہ اٹھانا ہے تو ہر ایم این اے ایم پی اے کو پجابی میں کہتا ہے پٹیک پڑی ہے یہ ان کو اضافی بوجھ ان پر ڈال دیا گیا اضافی کیا وہ کہندے جی تُسی بلتا ہے ایم اے نہیں بڑے سو تُسی ایم پی نہیں سو تُسی موجہ نہیں کیتی ہے اب ایک ایک ہزار بندہ لے کیا ہو مہنگائی دن ہی ہو گئی ہے بندہ جو ہے وہ سستہ ملنی رہا جو مستری ہے وہ بھی بائیس چوبیس سور پہ دیاڑی لے رہا مزدور بھی اچھے خاصے پیسے لے رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے لاغ مارچ میں جا رہا تھا پہ دیاڑی جی طرح اچھی دینا تاکہ تو یہ ریڈ جو ہے اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں مزدوروں کو اور دیاری دار بندوں کو تو ان کا ریڈ بڑا ہائی ہے اب سو رہی کہ ایک دن کے وہ پانچ ہزار مانگ رہے ہیں اور اگر دو دن یا تین دن رہنا ہے تو پھر اس کے پندرہ ہزار ہوں گے اور اس کے لبے جو کھانا پینا کرچہ وہ جو پارٹی لے کے جا گی اس کے ذمعے ہوگا تو بندے بھی نہیں مل رہے ہزار در بندہ بھی ڈھونڈے سے نہیں مل رہا تو خان صاحب نے تو وہ شروع ہوئے تھے وہ بیس لاکھ سے اب وہ کہتے ہیں ایک لاکھ بندہ بھی بڑی گھر لے لیکن سب سے انہیں ڈاؤٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ناہل کر کیے جانے کا خدشہ ہے یہ خان صاحب نے کل بہت سے لوگ سے ملے ہیں تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھے ناہل کیا جائے گا سو فیصد یقین ہے خان صاحب نے اتنی یقین سے کہہ دیا ہے کہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ مجھے ناہل کر دیا جائے گا تو اس پر اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے سولدکاروں کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ کر لو ورنہ مہت گیا جائے اور خود انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامات کی طرف مارچ کے علاوہ بھی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں جو تحریک چلانی ہے اس میں خالی لانگ مارچ واحد آپشن نہیں ہے اور بھی ان کے پاس بڑے آپشن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک راستہ اور بھی دکھا دیا مذاقرات کی بات بھی وہ کر رہے ہیں لاغ مارچ کے حوالے سے بھی ایک طرح پریشر بھی بیلڈ کر رہے ہیں لیکن ان کا جو حصل ہے وہ کہتا ہے میں سیاسی جباتیں بھی مذاقرات کرتی ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ ناہل کر دیں گے ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو خان صاحب کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنے اوپر کہ انہوں نے ماشاء اللہ ایسے کارنامہ کی ہوئے کہ بچنا انہوں نے کوئی نہیں جیسے وہ ایک خاتون کے بارے میں مشہور ہے نا ایک لڑکی وہ گھر سے باگ گئی اور پھر اس کے گھر والوں نے صبح اٹھ کے جب دیکھا لڑکی رات کوئی گھر سے باگ گئی تو انہوں نے کہا کہ سچی تھی لڑکی کال وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں سے کوئی ایک بندہ کم ہو جائے گا تو اس کا خدشہ تھا کہ کوئی بندہ کم ہو جائے گا دیکھ لو آج وہ کم ہو گئی تو اس طرح کی حالت ہے خان صاحب کی وہ کہتا ہے نہیں مجھے ناہل کر دی جائے کہ پتہ ان کو ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے توشہ خانہ میں جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے آئین شکنے کیوئے ہے اب ان کے اوپر غداری کے مقدمے بننے ہے یہ کچھ بھی کرنے ہیں حکومت بڑی ڈیٹرمن ہے کل شباز شبیل نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے دو دنوں میں دو اٹیک کی ان کے اوپر میرا خیال تھا کہ وہ لوگ مارچ کے حالے سے کریں گے میں نے کل بھی لوگ میں اس کا ذکر بھی کیا کہ مجھے شباز شبیل پریس کانفرنس میں کوئی جان نظر نہیں آئی لیکن ان اوور آل اگر دیکھے تو انہوں کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ امران نیازی کے بارے میں انہوں نے قسم کھا کہا یہ جھوٹا اور فراد ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا میرا خلال منگل کے روز کہا تھا کہ میں جب باہر گیا تھا یون او کے اس میں جلاس میں شرکت کے لیے تو مجھے وہاں غیر ملکی حکمرانوں نے کہا تھا کہ امران وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس نے بڑی مسکمنٹمنٹ کی ہوئی ہے اس لیے اگلے دن انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تو لگتا ہے شباز شریف صاحب اب تھوڑا سا ان کو ڈریکٹ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خان صاحب کی ایکچلی پوزیشن کی ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کو جو فکر لاکھ ہے اور ان کی جو فالونگ ہے اب ان کے اگر آپ دیکھے جاکے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ایک ٹرینڈ کے اوپر یہ کوئی دس لاکھ بیس لاکھ یعنی ملین دو ملین تو آرام سو جاتے تھے تو ان کی جو ریٹنگ گری ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تقریباً اس کو کیا کہا جائے کہ وہ اب ایک لاکھ بھی ٹویٹ نہیں ہوتا ایون ان کی سالگیرہ کے اوپر میرا خیال تھا کہ کم از کم پورا پاکستان نہیں تو آدھا پاکستان تو خاص آپ کو مبارک بات دے گا نا کیونکہ ٹویٹر واحد ذریعہ رہ گیا لوگوں کو پیمانہ جانچنے کا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں ایک لاکھ بندہ بھی نہیں ہوا تین تین چا چا ٹویٹر کے ٹرینڈ چلائے گے اب بھی جو ٹرینڈ چل رہے ہیں دو تین لانگ مارچ کے ازادی مارچ کے فلانے کے فائنل کال کے وہ بھی پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار اس اوپر ان کو ریٹ ویٹ نہیں لوگ کر رہے ہیں اور ان میں سے بھی عادے وہ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اپنا کمنٹ نیگٹیو یا ان کے مخالف دے رہے ہوتے ہیں وہ باجوہ ڈاکٹر آئین بھی نہیں رہا وہ باجوہ صاحب ہی نہیں رہے وہ محولی بدل گیا ہے وہ سارا محول بدل گیا ہے اور یہ سارا محول پھر آپ کو پتا کہ جو بدلہ ہے تو پھر بدلہ جائے گا یعنی اگر آپ دیکھیں کل خاص اب کہاں پہ تھے اور ان کے جو محالفین تھے وہ کہاں دیوار سے لگے ہوئے تھے آج حالت بالکل الٹی ہے تو ان چار ساڑھے چار سالوں میں جو کچھ شریف خاندان کے ساتھ ہوا جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا اور یہ تو سب کو یاد ہے نا مریو نواز جب آئی تھی پاکستان تو ان کی والدہ اسی طرح یعنی بستر مرک پر تھی نواز شریف بھی ان کے ساتھ آئے تھے دونوں با بیٹی آ کر جیل کے سلاحوں میں چلے گے وہ ڈٹے رہے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کوئی ڈیل نہیں کی وہ ڈیل کر لیتے تو پاکستان ہی نہ آتے جیلوں میں اپنا وقت نہ گزارتے اور جیلوں میں بھی رہنے کے بعد اگر ازادی چاہیے تو یہ ڈیل کرتے باہر چلے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا تو چار سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک گھر تھا ماں تھی باپ تھا بھائی تھا لندن میں سارے کٹھے تھے اور پھر جب آج دوبارہ لندن گئی ہے تو آج ان کی والدہ نہیں ہے تو ان کو یقینی طور پر یاد آیا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ میں مجھو نہیں یاد کہ یہ ہم چونکہ ہمارے رشتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور چیزوں کو بڑی لوگ بہت ایموشنلی بہت ٹسٹ ہیں لوگ چیزوں کے ساتھ سیاست یا گورنس یا کارکردگی سے زیادہ لوگ میرا خیالے ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں جیسے فیملی بھٹو فیملی پوری فیملی ہے تو پوری فیملی دیکھیں آپ لوگ اس کو پوری فیملی کو اسی طرح رسپیکٹ ملتی ہے پوری فیملی ہی سیاست قدر ڈومینیٹ کرتی ہے یہ تو ایک بات تو ماننے والی ہے نا نواز شیف جب آئے تھے تو بی بھی ان کو بستر مگ پڑتی تو وہ شخص کا حوصلہ یا ان کی جماعت کا حوصلہ اس کو یعنی دیکھنا چاہیے کہ وہ چار سال پانچ سال کی فائٹ کے بعد آج میں اس پوشن میں ہے کہ اگلا آرمی شیف کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نواز شیف نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ملک کی قسمت کے فیصلے کون کر رہا ہے نواز شیف کر رہا ہے تو یہ یعنی چار سال بعد میں نے جو ان کی تصویریں ہیں وہ دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ایموشنل ہو گئے اس کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ان خبروں کی جو حیکر شیئر کر رہا ہے اب حیکر نے خبر شیئر کیا کہ جناب عمران خان صاحب کی ملکات ہوئی موٹر وے پر ایک گاڑی میں ایک جج صاحب سے سٹنگ جج صاحب ہے ان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی ہے میں نام نہیں لیتا ہوں انہوں نے نام لیا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے نام جو ہے وہ کوڈ کی ہوئے لیکن میں آپ کو کہتے تھا کہ ایک جج صاحب اور ایک جنرل کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ان کے خفیہ ملکات ہوئی ہے موٹر وے پر کہیں جاتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا تو کسی اور گاڑی بھی ہوں گے کسی اور گاڑی بھی ہوں گے پھر خان صاحب کی گاڑی میں آگئے وہاں ملکات ہوئی کہا گیا کہ اگر ادارے اور سیاستداروں کی طرف سے ان پر پرچے کیس ہوئے تو پھر وہ جج صاحب جو ہے ان کی ذمہ داری ہوگی یہ کیس ختم کرانا اور اس کے علاوہ اس سارے معاملے کو جمہوریت یا جمہوری جد و جد کے ساتھ جڑا جائے گا اور اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تو اسلامباد کی سرکاری عمارت میں عمران خان صاحب کو چھپا دیا جائے گا تو یہ ہیکر نے یہ انفرمیشن دی اب ہیکر رہے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کا ترجمان ہے یا کچھ بھی ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ جب سے یہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور جب سے پتا جلا کہ بہت سے شخصیات کے جو آفیسز ہیں گھر ہیں وہ سارے بگ ہوئے خان صاحب تو کہتے ہیں میرے گھر کا جو فون ہے وہ بھی بگ ہے تو اس طرح کی ملاقات ممکن ہیں کہ ہوئی ہو میں نے کہتا ہے یہ ہیکر کے اوپر ہے کیونکہ اس سے پہلے ہیکرز نے جتنی معلومات دی ہیں ان میں بیشتر جو ہے وہ درست نکل رہی ہیں بشیر محمد والی ملاقات تو بالکل درست نکلی اور اس پہ فواد چودر نے جو اپنی بیشتی بھی کرا چکے ہیں اور میں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے اوپر کاش فواسی اور فواد چودر دونوں کو معافی مانگنی چاہیے تو اس کے اوپر ایک بشیر محمد کا ایویڈنس آ چکا ہے اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں لیکن جو میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو ہیکرز ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی لگتے ہیں جو کہ اپنی اپنی سیاسی جماعت کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کا خیال یہ کہ یہ انفرمیشن ملکہ درست ہے لیکن یہ انفرمیشن ایسی نے جسے کوٹ میں پیش کیا جاسے تھے کوٹ میں آڈیو یا ویڈیو دونوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ورنہ وہ جو جج ارشد ملک کی آڈیو ہے اور ان کی جو بلکے ویڈیو موجود ہے اگر اس کو کوٹ ایویڈنس کے طور پر ٹریٹ کرے تو نواز شیف کا کیس تو ختم ہو گیا لیکن عدالتیں یہ آڈیو ویڈیو جو ہے نا اس کو نہیں مانتی وہ کوٹ ایویڈنس مانگتی ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جن کے پاس بھی انفرمیشن ہے چاہے وہ جنسی ہیں چاہے وہ تحقاتی دارے ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے کچھ شخص ایسا ہے جس نے یہ انفرمیشن کہیں نہیں کسے پکڑی ہوئی ہے تو وہ یہ انفرمیشن جو ہے وہ مارکیڈ میں اس لیے یعنی اوپن کر رہا ہے کوئی سے پتا ہے کہ اس انفرمیشن کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر معاملت الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو یہ سارے جو حقائق ہیں وہ ایک دفعہ سرفس کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے اگر یہ بات پتا ہے سال بعد کسی کو پتا چلے کہ جناب خان صاحب نے آمر لیاقت کو بقول ہیکرز کہ ان کو مرڈر کر آیا یا ان کے تعلقات ہے کسی سے تو اس کا اتنا اتنا ایمپیکٹ نہیں آئے گا ابھی تو وقت موجود ہے اور ان ساری انفرمیشن کا لوگوں کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے یہ انفرمیشن اچھی ہو بری ہو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں انہی اسی انفرمیشن کو لے کر آگے چلتے ہیں لوگوں کے پاس انفرمیشن کے سورسز نہیں ہوتے ہیں یہ میڈیا ہے یہاں سے انفرمیشن ملنے کے بعد یا پھر ان کو اس انفرمیشن میں جو چیز ان کے مطابق ہوتی ہے ذہن کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مثلا اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے ایجنٹ ہیں وہ یہودی ہیں تو نولگ والے فورن مان جائیں گے بلکہ وہ تو دعویٰ کریں گے اور جی جو آئی والے تو کہیں گے ہم کہتے تھے کہ ایسے ہی ہیں اور اسی طرح اگر نواز شیف اور ان کے فیملی کوپکرپشن کے الزام جو کہ کئی ثابت نہیں ہوئے لیکن تحریکن صاحب والے لوگ وہ صدق نہ امن نہ نہ اس بات کو مانتے ہیں وہ تو اس بات کو بھی ماننے کو لیتیار نہیں کہ جنہوں نے یہ الزام ان کو بتائے تھے یا لگائے تھے وہ پیچھے اٹھ چکے ہیں وہ جو باجبہ ڈاکٹرین یا کوئی اور ڈاکٹرین تھا آپ کو پتہ یہ سب کچھ انفرمیشن ایک زمانے میں کس طرح فروٹ کی گئی اور کس طرح وان ویڈ ٹریفک چلتی رہی اب وہ بدل گئی ہیں چیزیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان جو کچھ کرے گا ایکر کرے گا کسی میں دم خم نہیں ہے کہ عمران خان سب کو گرفتار کر سکے کسی میں دم خم نہیں ان کو ناہل قرار دے سکے کسی میں دم خم نہیں ہے کہ وہ حقائق کو آن سرفس رکھ سکے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے تو یہ انفرمیشن جو ہے وہ ہیکر دے کے یعنی وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہیکر کیا کرتا ہے اس کے پاس کیا انفرمیشن ہے اور خاص صاحب نے جہاں تک خاص صاحب کا تعلق ہے تو خاص صاحب نے تو آپشن دے دیا ہے کہ ان کے پاس لانگ مارچ کے لبابی اپشن ہے انہوں نے مذاکرت کا راستہ کھول دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ ناہلی کا جو انہوں نے جوڑا کری مجھے سو فیضہ یقین ہے مجھے ناہل کر دیا جائے گا میرا خلال ہے ان کو یہ یقین دلا دی رہے کہ آپ کو ناہل نہیں کیا جائے گا تو خاص صاحب جو ہے ان کے پاس یہی اپشن ہے کہ وہ پھر بیک سیڈ لے لیں گے ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کو اگر جو پچیس مئی کو ان کی فالوئنگ تھی اس وقت لوگ زیادہ انہیں فالوئنگ کر رہے تھے لوگ زیادہ غصے میں تھے اور انہوں نے اپنے لوگ کو خاصا پنجابی نے کہا تھا پہایا ہویا گرم کیا ہوا تھا اب تو موسم بھی ٹھنڈا ہے لوگ بھی ٹھنڈے ہیں وہاں ٹویٹر ترہیش لگا ہوں تھا تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات تو دیکھ لے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھی گئے